لہم اجین ایک کرنے کے چ WHAT جانوی ہے تیاں پاوڈر یہ ہے سمک CDC تین کھانے کے چمچ اور ایک کھانے کے چمچ جس میں نمک مکس کیا جو اس کی سب سے فیمس ٹاپنگ ہے وہ ہے مٹن کے قیمے کی ہم بیف کی قیمے کی بنا رہے ہیں یہ ایک پاؤ آگیا بیف قیمہ اور اس کے بعد اس میں شامل کرتے ہیں چربی چونکہ دنبے کے گوڑ سے بنتی ہے عام طور پر وہاں پہ ٹیماٹر آگئے چاپ کیے ہوئے پیاس چاپ کیا ہوئا آگیا پارسلے چاپ کیا ہوئا آگیا لیسن اور ایک چاہ کے چمچ نمک یہ سارا مکس کو خوب اچھی طریقے سے پہلے ملا لیا یہ دیکھیں اس کو ہم نے ہاتھ سے اس طرح اس پر فلیٹ کر لینا ہے بلکل پتلی روٹی ہے اور چیلنج یہ بریڈ ہوگی تیار اب اس کو تھوڑا سم تھنڈا ہونے دیں گے ہلکا سا اور پھر یہ بیچ میں کٹے گی پھر اس کے اندر پنیر اور ساتھ میں سمک پاوڈر لگے گا بیف والی نیچے رکھی تھی میں ترہا چیک کرلوں یہ لے یہ ہوگی تیار اتنی دیر لگے گی زیادہ اس کو پکانا نہیں ہے بس اس کو ہم یہ پہ چھوڑتے ہیں اور ہم آجاتے ہیں ایک اور ٹاپنگ کی طرف جو کہ بہت مزے کی میری سب سے فیوریٹ اور وہ ہے بیک گن کی اوپن فلیم پہ اس کو پکایا اس کا چھلکا اتارا اس کو چاپ کر دیا سو یہ آگیا پیاز پیماٹر اور تھوڑا سا نمک اس کو بھی مکس کریں گے روٹی کے اوپر لگائیں گے سیدھا جائے گا آون میں یہ بہلا مزے کاؤ گا بس یہ گیا آون میں اور اب ہم بناتے ہیں چیز اونلی اور اس کے اوپر صرف پنیر اور سفید تل بس سیسمی سیڈز یہ بھی گیا آون میں پانچوی ویجٹربل کی ہے اور یہ آگے سبزیاں چاپ کیاوہ ٹیماٹر مکعی مکعی کوشش کریں ٹین میں جو امپورٹڈ آتی ہے وہ لے لیں نرم ہوتی ہے باقی دوسری جو ہیں بڑی سخت ہوتی ہے لوکل والی ہے لوکل بہت بوائل کر لیں اور پھر اس کو اس کو ایوز کر لیں تو بہتر ہے پیاز آگیا گاجر آگئی ساتھ میں نمک آگیا تھوڑا سا ہری میرچ آگئی ہلکا ہمارے اپنے سٹائل سے اس کو تھوڑا سا سپائسی کرنے کے لیے اور سمک پوڈر آگیا پہلے چیز ڈالیں گے یہ آگئی اس کی اوپر موزریلہ چیز یہ آگئی سبزیاں خوب ساری ڈلنگ اس کی اوپر یہ آگئی ہماری بریڈ نائف جس سے ہم نے اس کو بیچ میں سے کاٹنا ہے یہ بریڈ آگئی اس کی اوپر آگئی سمپل موزریلہ چیز سمک پوڈر یہ واپس رکھا اس کی اوپر پنیر ڈالی تھوڑی سی اور اور یہ ٹاپ رکھا اس کا واپس ٹرین ٹرین کے اندر یہ بریڈ رکھی اور یہ صرف دو منٹ کے لیے پکے گا ہلکا سے پنیر اندر میلٹ کرنی ہے باقی پکیوئے بریڈ چلے یہ بریڈ ہم نے رکھی تھی اس کے اندر ہم نے ڈالا موزریلہ چیز اور ساتھ میں زاتر بس سمک پوڈر یہ ہو گیا ریڈی اور ہم آجاتے ہیں ایک اور جو ان کے سب سے مشہور بہت ہی مشہور یہ اس کو مناکش بھی بولتے ہیں اور یہ بیسیکلی یہ جو ہم نے ابھی زاتر مکس بنایا تھا یہ اس میں ہم نے تھوڑا سا بال میں لے لیا ساتھ میں اس میں ہم نے لے لیا زیتون کا تیل اس کے بعد اس کا یہ مکسچر بنا یہ مکسچر آگئے بریڈ کی اوپر ان کو پھیلائیں گے اور یہ بھی اوان میں جائے گا بے کونے یہ ان کا سب سے مشہور ہے بریڈ فس آئیٹم بھی ہے اور یہ بھی گیا اوان میں چلیں اچھا جی یہ ایک اور بن گیا چیز ان لی تو وہ آٹھ آٹ در دس منٹ لگ رہے ہیں اسے زیادہ بالکل ٹائم نہیں لگے گا یہ ایک اور رہ گیا اور وہ ہے کریم چیز یہ آگیا اس میں نمک کریم چیز اور پھر اس کو ہم رکھ دیں گے اوان میں یہ مکس کیا کریم چیز کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں ویسے تو آئیڈیل کریم چیز کے ساتھ ہے آپ چاہیں تو کارٹی چیز بھی اس میں مکس کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اس کی کارٹی چھوڑی سی کم ہو جائے اس کو پھیلایا یہ بھی چلا گیا تو ہمارے سارے فلیور پورے ہو گئے یہ ہو گیا ساتھ میں نکال لیتے ہیں یہ ویجیٹیبل ان چیز یہ بھی تیار ایک اور ٹاپنگ میرے پاس آگئی یہ ہم نے بلونیا مل گیا تھوڑے سوسیج مل گئے ایک اس بریٹ کی اوپر موزیریلا چیز آگئی اور سوسیج آگئے اس کی اوپر ہم ڈال دیتے ہیں تھوڑے س سبزیاں تو یہ سوسیج والا بھی بن گیا چل اور یہ چیز ان لی آگیا اور یہ دیکھیں یہ کرسپی کرنچی بہترین قسم کا ڈو بنا ہوا اس کا اوپر سے اور یہ بلکل کرسپی ہے جسرا پاپڑنی ہوتا بلکل ایسا ہے یہ بھی ریڈی اور یہ آگیا چیز ان سمک اونلی تھا چیز اندر ملٹ کی اور یہ ساری دیکھیں یہ یہ ہم چاہ رہے تھے یہ ہو گیا ساری پنیر بہترین ہو گئی اس کو میں کٹ رہا ہوں فور پیسز میں لہم اجین اجزہ ڈو کے لیے میدھا 750 گرام خمیر دو خانے کی چمچے نمک ایک کھانے کی چمچہ چینی دو خانے کی چمچے تیل ایک چوتھائی کب انڈے دو ادد میٹ ٹاپنگ کے لیے بیف قیمہ 250 گرام پیاس چاپٹ ایک ادد درمیانی ٹیمارٹر چاپٹ ایک ادد پارسلے چاپٹ آدھی گٹھی نمک ایک چاہ کا چمچہ لہسن چاپٹ ایک کھانے کا چمچہ دنبے کی چربی چاپٹ 75 گرام چیز ٹاپنگ کے لیے موزریلا چیز ایک کب سفید تیل ایک کھانے کا چمچہ بینگن کی ٹاپنگ کے لیے بینگن روستیڈ چاپٹ ایک ادد بڑا ٹیمارٹر چاپٹ ایک ادد پیاس چاپٹ ایک ادد چھوٹی لہسن ایک کھانے کا چمچہ زاتر دو کھانے کی چمچے کریم چیز کی ٹاپنگ کے لیے کریم چیز ایک کب دہی پانی نکلی آدھا کب پارسلے آدھی گٹھی زاتون کا تیل چھے کھانے کی چمچے ویجٹیبل چاپنگ ویچ چیز کے لیے موزریلا چیز ایک کب ٹیوارٹر چاپٹ ایک ادد پیاس چاپٹ ایک ادد چھوٹی شملا مرچ چاپٹ ایک ادد دھری مرچ چاپٹ دو ادد گاجر چاپٹ ایک ادد چھوٹی سویٹ کون آدھا کب نمک ایک جا کا چمچہ سمک پاورڈر ایک کھانے کی چمچہ چیز اور سمک کے لیے بریٹ ڈو ایک سو پچاس گرام سمک پاورڈر دو کھانے کی چمچے موزریلا چیز آدھا کب سفید تیل تین کھانے کی چمچے موسیقی